سیلو دوستو آج ہم بات کریں گے لیبرل فیمنیزم کی جیسے کہ فیمنیزم ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا ہے تو فیمنیزم کی جو فور ایمپورٹنٹ برانچیز ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فیمنیزم میں سب سے پہلے آتا ہے لیبرل فیمنیزم دوسرا آتا ہے مارکسزم فیمنیزم تیسرا آتا ہے ریڈگل فیمنیزم اور فورتھ ہے وہ ہے سوشلسٹ فیمنیزم اس بارے میں بات کی ہے ایلیسن جیگر نے انیس سو تیرانسی میں انہوں نے ایک ورک پبلیش کر آیا فیمنیزم پولٹیکس اینڈ ہیومن نیچر جس میں انہوں نے اس پوری فیمنیزم تھیری کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور جو لیبرل فیمنیزم ہے تو اس کو انہوں نے ایلیسن جیگر نے سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں it is the main branch of feminism لیبرلیزم جو ہے وہ پہلی branch ہے first important part ہے فیمنیزم کا جب ہم نے فیمنیزم لیکچر کو cover کیا تھا تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ویوز ہیں فیمنیزم میں جو فورت ویو ہیں اور کئی لوگ ان کو تین ویوز مانتے ہیں تو جو فرسٹ ویو تھی فرسٹ ویو بھی ایک طرح کا لیبرل فیمنیزم ہی تھا ٹھیک ہے تو یہ سب سے پرانی branch ہے اس کی سب سے پرانا حصہ ہے فیمنیزم کا تو دیکھ سکتے ہیں one of the big three schools of feminist thought کہ جو فیمنیزم theory کے جو تین بڑے بڑے school ہیں تین بڑے بڑے ویچار ہیں ان میں سے جو سب سے important ہے وہ ہے liberalism ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ liberal feminism کیا ہے اس پر ہم تھوڑا سے یہاں پر پڑھ لیں گے ان کے کیا ویچار تھے کیا ان کی ideology تھی سب سے پہلے یہاں ہم نے لکھ دیا ہے سب چیزیں جو ان کی مانگتی انہوں نے کہا ہے کہ marriage is an equal partnership liberal feminism میں کہا گیا کہ جب ویوا ہوتا ہے جو شادی ہوتی ہے تو اس میں male اور female کو برابر کی partnership کرنے چاہیے شادی کے بعد میں husband یہ نہ سوچے کہ جو میری وائیو ہے میں اس کا guide بن گیا ہوں اس کو چلانا اس کو کیسے کام کرنا ہے کیسے اس کو بیٹھنا کیسے اس کو بات کرنی ہے یہ سارے کام میرے ہیں تو جو شادی ہے وہ ایک طرح سے برابر کی partnership ہونی چاہیے اتنا ہی حق مہیلا کو شادی کے بعد میں اور اتنا ہی حق اس کے پروش کو اس کے پتی کو آگے بات کیا ہے انہوں نے جو demand کیا ہے وہ کہا ہے child care جو بچہ شادی ہو گئی ہے جو بچہ پیدا ہوگا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اس کی care ہے جو اس کی دیکھ بھال ہے جو اس کی پرورش ہے جو اس کا پالن پوشن ہے تو husband اور wife اس کو دونوں برابر اس کو care کریں یعنی کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اور اس کی care کیول مہیلا کرے گی تو انہوں نے کہا liberal feminism میں کہ سب سے پہلے تو شادی میں شادی کے بعد میں مہیلا اور پروش دونوں کے حق برابر ہوں کوئی کسی کے اوپر اپنا حق نہ جمائے اور دوسری بات انہوں نے بچے کو لے کر کہی کہ بچے کی جو پرورش ہے جو اس کا پالن پوشن ہے وہ husband اور wife دونوں سمال روپ سے کریں گے اس نے جو ان کی demand کی انہوں نے جو مانگ کی ہے وہ کی ہے abortion کی abortion یہ کہا ہے liberal feminism میں کہ مہیلا کو یہ حق ہے کہ وہ جب چاہے اپنی مرضی سے abortion کرا سکتی ہے ٹھیک ہے اگر اس کو کوئی سمسیا ہے کوئی پریشانی ہے تو ایک مہیلا abortion کرا سکتی ہے اس کو یہ حق ہو اور کیا کہا domestic violence یعنی ending of domestic violence کہ جو گھریلو ہنسا ہے جو گھریلو جھڑک ہوتی ہے وہ سب چیزیں ختم ہونے چاہیے وہ سب end ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اور آگے کیا کہا sexual harassment کہ جو sexual harassment ہوتا ہے جو چھیڑکانی کی جو گھٹنائیں گھٹتے رہتی ہیں آئے دن تو یہ sexual harassment کہ گھٹنائیں ختم ہو جانی چاہیے آگے کہا equal pay یعنی اگر مہیلا کہیں پر کام کر رہی ہے تو اس کی جو تنخواہ ہو اس کی جو سیلری ہو وہ پروش کے ہی برابر ہونے چاہیے آگے کہا equal education یعنی جس طرح سے پروش کو پڑھایا جاتا ہے گھر سے باہر اس کو school university college بھیجا جاتا ہے اسی طرح مہیلاں کو بھی یہ حق ہو کہ وہ بھی اسی طرح سے شکشہ گرہن کرے education gain کرے تو یہ دو لائن میں ہم نے آپ پر جو لکھ دیا ہے یہی demand ہے جو liberal feminism میں کی جاتی ہے تو کون کون سی demand ہے سب سے پہلے شادی کے بعد اسری بات آئی تھی child care پہ لے کر کہ بچے کی پرورش دونوں سامان روپ سے کریں تیسری جو demand تھی وہ تھی abortion کی چوتھی demand ہے کہ گھرے لوہی انسہ ختم ہونے چاہیے اور ایک ایسا sexual harassment ختم ہونے چاہیے دونوں کا pay برابر ہو اور دونوں کی education بھی برابر ہونے چاہیے دونوں کو برابر کا حق ہو liberal feminism میں جو focus کیا ہے وہ individual کے اوپر کیا ہے کہ ایک individual lady کو ایک individual مہیلا کو یہ حق ہو کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتی ہے اور ایک جو مہیلا ہے اور جو ایک پروش ہے وہ دونوں برابروں اندیائیز اوف لوگ قانون کی نظر میں کہ قانون مہیلاوں کو اور پروشوں کو کیسے مانے دونوں کو equal مانے اور society میں بھی دونوں کا استحان برابر ہو اور اگر وہ کہیں پر work place work place means car khana factory کہ اگر وہ factory میں کام کر رہی ہیں تب بھی وہ دونوں برابر ہو society میں ہو تو بھی وہ دونوں برابر ہو قانون کی نظر میں کہ قانون ان کو ایک مانے اب دیکھتے ہیں کہ liberal feminism جو ہے وہ لگ بک 1960 اور 1970 کے آس پاس یہ شروع ہوا تھا سب سے پہلے جو اس کی شروعات ہوئی ہے وہ 1960 یہ پھر 1970 کے آس پاس شروع ہوا کہاں شروع ہوا تھا liberal feminism United States کیا ٹھیک ہے liberal feminism نے یہ آرگیو کیا ہے کہ جو man اور woman ہیں وہ بہت تھوڑا biologically تو بہت تھوڑا وہ الگ ہوتے ہیں لیکن socially وہ بہت زیادہ الگ ہو جاتے ہیں biologically تو ان کو تھوڑا سا ہی الگ کرتے ہیں male اور female کو یعنی جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے بہت ہی الگ ہوتے ہیں لیکن جو society وہ ان کو پوری طرح سے الگ کر دیتی ہیں ان کے بال الگ ہو جاتے ہیں ان کے کپڑے الگ ہو جاتے ہیں ان کی language الگ ہوتے ہیں چلنے پر style الگ پیٹنے پر style الگ ہر چیز الگ الگ ہو جاتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے social یعنی ہماری society ہر چیز الگ کر دیتی ہے جب کہ biology یعنی by birth دونوں تھوڑا سا دونوں مفرق ہوتا ہے لیکن society بہت زیادہ فرق کر دیتی ہے liberal family جو بات کی ہے ایڈوکیسی کی ہے ایکویلیٹی مرد ہو یا جو عورت ہو میل ہو یا پروش ہو کوئی بھی ہو دونوں ایکوال ہونے چاہیے جو لڑکے ہوں وہی لڑکی لڑکی ہونے چاہیے جسٹس کے دونوں کے لیے جو نیائی ہو وہ برابر ہو اور مہیلہ کے لیے بھی liberty ہونے چاہیے جس طرح لڑکوں کو آزادی کہیں بھی جانے کی قریب آنے کی اسی طرح مہیلہ وں کے پاس بھی آزادی مہیلہ کو بھی سممان دیا جانا چاہیے ان کے لیے بھی جسٹس ہونا چاہیے اور ان کو بھی برابری کا درزہ دیا جانا چاہیے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ women should be equal economically بھی برابر ہوں politically یعنی vote جو voting right ہے وہ بھی دونوں کے پاس same ہونا چاہیے اور society کے اندر بھی وہ دونوں same ہونے چاہیے تو کہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں economically بھی برابر ہوں دونوں politically بھی برابر ہوں اور socially بھی برابر ہو اور جو مہیلائیں ہیں ان کے پاس بھی voting کا حق ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ان کے پاس education بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح مرد vote دینی چاہیے اس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ theorists ہیں جو liberal feminism میں رہی ہیں جیسے کہ میری بونسٹر کرافٹ یہ کافی چرچت نیم ہے تو یہ بھی liberal feminism میں آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیل سرجیانٹ مورے یہ بھی آتا ہے اور فرانس فائل یہ بھی آتا ہے تو یہ three theorists ہیں جو liberal feminism میں pioneer ہیں اور انہ کا کافی نام آتا ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے جو important point کہ ہم نے کور کر لی ہمید کرتے آپ کو سمجھ جا گیا ہوگا آج کے لئے اتنا کافی سننے لئے دنیوات آگ دن شب ہو موسیقی